ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے راجو کو اپنے دوستوں کے ساتھ رہسے میں ایک رات کا آمنترن ملا آمنترن پتر پر لکھا تھا جیونت رہسیوں کا خلاصہ کرنے کے لیے آئیے راجو نے سوچا کیا رہسے ہو سکتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رات کے سمیں ایک بڑے حویلی میں پہنچے حویلی کا ماحول اتینت رہسے میں تھا سبھی کمروں کے دروازے بند تھے اور روشنی کم تھی سب کا دھیان ایک وشیش کمرے کی اور کھینچتا تھا راجو نے محسوس کیا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے دھیرے دھیرے حویلی کی مکھے کلا کھلی اور ایک مہلا وہاں کھڑی تھی اس نے راجو سے کہا تمہیں ایک چنوٹی ہے تمہیں صرف ایک گھنٹے کا سمیں ہے اس سمیں میں تمہیں اس حویلی کے سبھی رہسیوں کا جواب ڈھونڈنا ہے راجو اور اس کے دوستوں نے ایک کے بعد ایک رہسیوں کا سمادھان کرنا شروع کیا پہلا رہسی تو آسان تھا لیکن سمیں بیٹتا جا رہا تھا اور سب کا دھیان ان انسلجے رہسیوں پر جانے لگا اچانک رات کا اندھیرہ بڑھ گیا اور ایک عجیب سی آواز سنائے دی کیا تم اپنے آتما کے ساتھ سچائی کا سامنا کر سکتے ہو سب ہی لوگ چونکے رہ گئے وہاں عجیب سی آواز بار بار آ رہی تھی اور راجو نے ایک کون میں ایک وشیش چھپا ہوا کمرہ دیکھا وہاں پہنچتے ہی راجو نے دیکھا کہ ایک پرانی کتاب کھلی ہوئی تھی اور وہیں آواز کر رہی تھی کتاب نے رہسیوں کا سمادھان سنایا اور آواز رک گئی سب ہی لوگ حیران تھے کہ یہ سب کیسے ہوا مہیلا مسکرائی اور بولی یہ رہسی تمہاری سوچنے کی قشمتہ کو جانچنے کا تھا سچائی کبھی کبھی رہسی میں ہوتی ہے لیکن ہمیں اسے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے راجو اور اس کے دوستوں نے ایک عدویتیہ رات بتائی جس نے انہیں جیون کی سچائی کے ساتھ ملا